نباشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیپ کمار بھانگڑے آپ کا اسکارکم میں سواگت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کی انروت پر دوستوں آپ کی انروت پر آج میں آپ کو آرے ویدک طریقے سے بتاؤں گا کہ جو ہے شوانس یعنی جسے استما کہتے ہیں کف اور جین پرتیشہ یا اور سائنس ان چار بیماریوں کا علاج کیسے کریں اس بارے میں آپ کو سمپونٹ جانے کہہ رہی دوں گا دوستوں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے تو مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ میری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے انروت ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کر سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلے سے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادھا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا ابھی نظر کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ضرور اپنے دوستوں اپنے چاہنے والوں رشتدار سب کو آپ جو ہے شیئر کر سکتے ہیں شیئر کرنے کے لیے آپ فیس بک واٹس اپ انسٹرگرام ٹوٹر اور بہت ساری سی سائیڈ جس سے آپ جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں تو دوستو جیسے کی استما کے بارے میں آپ کو بول رہا تھا کف کے بارے میں بول رہا تھا پرتی شہا جن کے بارے میں بول رہا تھا اور سائنس کے بارے میں بول رہا تھا تو کس طرح کی دوائی لگے گی آر ویڈک دوائی یہ آپ کو کسی بھی شاپ پہ مل جائے گی بہت ساری آر ویڈک دکان ہوتی ہیں وہاں جا کے آپ لے سکتے ہیں خود اور خود کھا سکتے خود علاج کر سکتے ہیں تو دوائی کا نام آپ کاپی اور پین اٹھا لیجیے میں دو سے تین بار ایک ایک دوائی کا نام ریپیٹ کروں گا اور اس کو کیسے لینا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو سب دوستوں بھائیوں بہنوں جو ہے دوائی شواساری قوات تو پہلی دوائی کا نام ہے شواساری قوات دو سو گرام پھر اس ایک بار نام سن لیجیے شواساری قوات دو سو گرام دوسرا ہے مولیٹھی قوات سو گرام مولیٹھی قوات سو گرام تو دونوں اوشدی کو ملا کر ایک چمچ یعنی کہ لگ بھگ پانچ سے سات گرام کی ماترہ لے کر چار سو میلی لیٹر پانی میں پکائیں تو یہ دونوں کو ڈالی ہے ایک ایک چمچ اور اچھی سے پکائیں چار سو میلی لیٹر یعنی قریب آدھا لیٹر کے اسپاس اور جب سو میلی لیٹر شیش رہ جائے تو چھان کر پراہتہ یعنی کہ ایک دم صبح صبح خالی پیٹھ شام کو بھوجن کے بعد سیون کریں تو یہ دوائی کو کب سیون کرنا وہ بھی دھیان سے سن دیجئے دوستوں صبح بلکل اوٹ کے خالی پیٹھ لینا ہے رات کو کھانا کھانے کے بعد لینا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے سو آشاریت قواد جو ہے وہ آپ کو ایک چمچ لینی ہے مولیٹی قواد جو ہے وہ بھی ایک چمچ لینی ہے اور دونوں کو آدھا لیٹر پانی میں دال کے اچھی سے پکائیں جب وہ ون فورت یعنی کی سو گرام پانی رہ جائے تو اس کو چھان کر آپ کو لینا ہے تو آپ جو ہے صبح شام جو ہے آپ کو اسی طرح سے لینا ہے تو ان بیماری سے چھٹکارہ مل جائے گا اور ایک اپائے بتا دیتا ہوں پھر سے قابل پین میں لکھ لیجئے اس میں آپ کو لگی سو آشاریت رس بیس گرام عبرق بھسم شنی دسم شنی پانچ گرام پروال پشتھی دس گرام ترکوٹ چون دس گرام سیتو پالادی چون پچیس گرام پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھے سے لکھ لیجئے دوستوں شواساری رس بیس گرام شواساری رس بیس گرام تاکہ دوستوں آپ کو بار بار ریپیٹسلی کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ ایک بار میں نہیں سمجھ میں آگا دو بار میں نہیں آگا تیسرے بار میں ضرور آ جائے گا تو شواساری رس بیس گرام عبرق بھسم عبرق بھسم شنی پانچ گرام شنی پانچ گرام ہے عبرق بھسم پروال پشتی دس گرام پروال پشتی دس گرام ٹرکوٹ چون دس گرام ٹرکوٹ چون دس گرام سی تو پلا دی چون پچیس گرام سی تو پلا دی چون پچیس گرام سب ہی عوشدی کو ملا کر ساٹھ پڑیاں بنانا ہے آپ کو ان سب کو ملا لیں اور ساٹھ پڑیاں بنائیں پرتی دن ایک ایک پڑیاں پراتہ ناستے ناستے ایوان سایو بھوزن کے آدھے گھنٹہ پہلے آپ کو لینا ہے دھیان رکھئے گا دوستوں کہ آپ کو جو ہیں ناستے سے پہلے لینا ہے صبح اور شام کو بھوزن سے پہلے لینا ہے تو یہ ایک ایک گھنٹہ پہلے لینا ہے آپ کو کس کے ساتھ لے سکتے ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو اس میں جو ہے آپ جل کے ساتھ لے سکتے ہیں شہد کے ساتھ لے سکتے ہیں ملائک کے ساتھ لے سکتے ہیں تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے شاید آپ جل لے لیجئے یا پھر شہد لے لیجئے یا پھر ملائک کسی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں ایک ایک پڑیاں خانی ہے ساٹھ پڑیاں بنانی ہے ان سب دوائیہ کو ملا کر لیکشمی ویراس رست چالیس گرام سنجیونی ویٹی چالیس گرام گولی دین میں تین بار پراتہ ناستے ویدو پہر بھوجن ایم سائیں بھوجن کے بعد گنگنے جلد سے یا حلدی ملا کر عبالے ہوئے دودھ کے ساتھ سیون کریں جہاں دستو یا تو گنگنہ جل ہونا چاہیے یا پھر جس دودھ میں آپ نے حلدی ملا رکھیے وہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ سیون کر سکتے ہیں جیون روک کے وستہ میں ایک مہا کے عوشدی میں آپ جو ہے سون سون وسنت مالی تی رس دو سے تین گرام تک ملانے سے اور بھی جلدی لاب ملے گا تو دھیان رکھئے گا کہ جیون روک کے وستہ میں ایک مہا کے عوشدی میں جو آپ کو ایک مہا کے اگر عوشدی کھا رہے ہیں تو اس میں جو ہے سون وسنت مالتی رس یہ آپ کو مل جائے گا وہیں شاپ میں اس کو دو سے تین گرام تک ملانے سے اتینت لاب ہوتا ہے شید شین کی وستہ میں کہرہ واب پشٹ پانچ سے دس گرام ملالیں تو اگر آپ کو شید شین ہو تو ایسے میں جو کہرہ واب پشٹ آپ کو مل جائے گا میڈیکل اسٹور میں کہرہ واب پشٹ یہ جو ہے پانچ سے دس گرام ملالیں اور لیں شواس اور کاس کہنے کا مطلب یہ ہے استھما اور کف کے ساتھ جیتی سامانی دربلتہ بھی ہو یعنی کہ آپ کو کمجوری محسوس ہو رہی ہے تو شیلہ جی رسائن وٹی لے سکتے ہیں ایک ایک گولی پراتہ اور شام کو لے سکتے ہیں اس کو لینے سے آپ کو کافی لاب ہوگا اور جو آپ کی دربلتہ کمجوری ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اپروک دوسری کے ساتھ دیوی ادھارا جہاں دوستو اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری سی دوائیاں ہوتی ہیں جو آپ لے سکتے ہیں مگر آپ لے مت مگر آپ لے ساتھ تو آپ جو ہیں صرف ڈاکٹری صلاح سے لیں شڑس بندو تیل کا نس سے لینے سے وشیج لاب ہوتا ہے کیا کیا کھانے کے پرہش کرنا چاہیے وہ بھی سن لیجئے گھی تیل کھٹائی تھنڈی بستویں کیلہ دہی آئس کریم آدھی کے سیون نہ کریں سکھوشن جل کا سیون کریں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں گھی تیل کھٹائی ٹھنڈی بستو کیلہ دہی آئس کریم آدھی کا سیون کریں اور جل بھی آپ جیسے سکھوشن جل کا سیون کر سکتے ہیں آپ تو اس سے آپ کو جو رولاب ملے گا پھر سے میں ایک بار آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو چار بیماری جو ہے جو ہے جو ہے سوال سے سمبندت جو استعمال جو ہوتا ہے اس کے لیے ہے اور کف کے لیے ہے جین پرتیشہ کے لیے ہے اور سائنس کے لیے یہ چار بیماری کے لیے میں نے آپ کو تین پرکار کی دبا بتائیے ان میں سے کوئی بھی آپ ایک دبا کا استعمال کر سکتے ہیں نشت آپ کو لاب ملے گا پرہج آپ کو رکھنا ہوگا پر جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کیا کیا کرنا ہے تو امید کرتا ہوں دوست آپ کو جان کھاری ضرور اچھے لگے ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پر دیکھوار بھانگنے کو اسکارکم چجھانے کی اجازت دیجئے